بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم اور خاص ہے اگر آپ صاحب نظر ہیں تو آپ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے آج کی ویڈیو السہر الحسد پہ ہے سہر حسد کیا ہے السہر الحسد یعنی حسد کا جادو حسد کا جادو کیا ہوتا ہے حسد کا جادو اس کا ذکر سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں تخلیق آدم کے متعلق ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ازازیل یعنی ابلیس جو تھا اس کو حسد پیدا ہوا اور اس نے انحراف کیا اور حسد کا جو اروج ہوا وہ انکار ہوا اور تکبر تکبر کی صورت میں ظاہر ہوا جس کی وجہ سے ازازیل کو ابلیس بننا پڑا اور اس کو زمین پہ اتارا گیا یہ حسد ایک روحانی بیماری ہے اور اس روحانی بیماری کو اگر دیکھا جائے آج کے دور میں اس وقت تو بکسرت پوری دنیا میں موجود ہے چونکہ دجال جو ہے وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے دوسری صورت ہے دوسری شکل ہے دجال اور دجالی نظام یہ بھی ایک حسد کا ہی ذریعہ ہے تو دجال کا نظام جو ہی وہ اگر دنیا کے نظام کے مطابق دیکھا جائے تو وہ دجال اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ پوری دنیا کے کسی بھی ملک پہ بوجہ حسد کوئی بھی پابندی لگا دیتے ہیں مثال کے طور پہ تجارتی پابندی یہ تو عمومی ہے آج کل پوری دنیا میں جب بھی ان کی مرضی ہوتی ہے کسی بھی ملک پہ سینکشن لگا دیتے ہیں تو یہ سینکشن کا لگنا یہ ورڈ وائیڈ دجال کا نظام اور حسد اس کا بنیاد ہے نہیں تو بھائی جو افریقہ میں انسان رہتے ہیں وہ ہی ایشیا میں رہتے ہیں وہ ہی یورپ میں لوگ رہتے ہیں وہ ہی جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہ ہی چائنا میں رہتے ہیں وہ ہی رشیا میں رہتے ہیں تو انسان سب اگر اولاد آدم ہیں تو یہ پھر کیوں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ وہ روحانی سپرچول بھی ڈیزیز ہے جسے جیلس ہی کہا جاتا ہے اسے انگلیش میں جیلس ہی کہا جاتا ہے کیا حسد دیکھ کے بد نظر لگانے کا نام ہے ہرگز نہیں حسد جو ہے صرف سن کے ہی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو آپ اس کی ترقی سے خوش نہیں ہو تو آپ سمجھیں آپ بھی اس روحانی بیماری کا شکار ہیں اور اگر ورڈ وائیڈ دیکھا جائے تو کوئی بھی اگر کسی کی ترقی سے خوش نہیں ہے اس پہ الیگیشنز لگا دیتے ہیں ان کے اوپر تجارتی پابندیاں یا دوسری قسم کی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز اس کو دو یہ چیز نہیں دو تو یہ بھی ایک حسد کی ہی قسم ہوتی ہے اور یہ حسد ضروری نہیں دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ اس کی جلن پیدا ہو حسد ایک ایسی بیماری ہے اگر کسی کے فرد کے ساتھ ہی ہو تو انسان کی عمر کو کم کرتا ہے حسد انسان کی عمر کو ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے اور اگر اس کو ملکی لیول پہ دیکھا جائے تو وہ لوگ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ اپنے لوگ تیار کر کے اشیا کی زکھیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ سمجھو ایک تجارت تاجر ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج کل کے دور میں آپ لوگوں کو چینی کی شاٹیج ملتی ہے وہ اسٹاک کر لیتے ہیں گندم اسٹاک کر لیتے ہیں گی اسٹاک کر لیتے ہیں اشیا کھردو روش اسٹاک کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ جو زرات کے لیے خاد استعمال ہوتی ہے اس کا اسٹاک کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں صرف ان کے موں سے نوالا شیننے کے لیے کیا یہ تجوریاں برنا یہ کیا حسد نہیں ہے تو یہ بھی اس دجالی نظام میں حسد جو ہے اس کا ایک جزو ہے دوسری صورت آپ کو روڈ بنا کے نہیں دیتے آپ کو راستے بنا کے نہیں دیتے آپ کی ایڈیوکیشن کی حقوق آپ کو نہیں ملتے آپ کی ہیلتھ کے حقوق آپ کو نہیں ملتے آپ کو روزگار فرام نہیں کی جاتی تو یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کی بھی بیسک جو ہے یہ حسد ہے اب اس حسد کے ساتھ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جادو آتا ہے اب یہ بھی آتا ہے اس کے ساتھ دوسرا بھی آتا ہے اور وہ ہے گانٹ باندھنا جیسے برسگیر پاکو ہندو یا ورلڈ وائیڈ پوری دنیا کے اندر مختلف مذاہب میں مختلف لوگ دھاگے کو گانٹ باندھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ قرآنی آیات دم کر کے ان کو دھاگا دیتے ہیں اور کچھ لوگ شیعتینی نام لے کے ان پہ دم کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے جو شیعتینی نام لے کے اگر گانٹ لگائی جاتی ہے تو اس گانٹ کے جادو کو کہا جاتا ہے حکد یہ صورت فلک میں بھی ہے اور حسد تو صرف یہ نہیں ہے کہ باندھنا صرف اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی دھاگے کو گانٹ لگائیں اور اس پہ پھر مفسرین نے اس کو وہ جادو کا ہے جو عورتوں نے پڑھا ہے ایسے نہیں ہے بلکہ گانٹ کا جادو مرد و عورت سب کرتے ہیں اب میں اس کا دوسرا پہلو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے حسد کریں اور اس کو محسور کریں کسی کو اس تک رسد نہیں پہنچے اشیاء خورد نوش ہو یا دوسری چیزیں ہو کسی چیز کو بند کر دینا تو یہ بھی اقد میں آتا ہے یعنی کسی چیز کو آپ بند کر دیتے ہیں جیسے اشیاء خورد نوش کو بند کر دیتے ہیں بھائی ملی نہیں رہی مارکٹ میں اور وہ مہنگا ہی ہوتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دوائیاں اگر آپ کو اوریجنل نہیں مل رہی تو یہ بھی اقد ہی ہے اسی طرح دوسرے مسائل جو ہیں یہ بھی اقد ہی ہیں صرف ایک گانٹ کی بات ہوتی ہے کہ گانٹ سے باندھ دینا لیکن گرہ لگانا یہ صرف گرہ لگانا نہیں ہے بلکہ اس میں حسد کیا حسد کے ساتھ آپ کو فنانشلی یا دنیا کے حساب سے آپ کو جو ہے باندھ دیا جائے دنیاوی معمولات میں تو اس کو بھی سہر العقد کھا جاتا ہے اب یہ سہر العقد یا سہر الحسد اس کا جو علاج ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں معوزتین بتایا گیا ہے معوزتین اسپیشلی سلسلہ قادریہ کے معمولات میں سے ہے اور میں نے بہت مرتبہ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ہمارے معمولات میں ہے یہ کہ دروش شریف سورہ فاتحہ آیت القرصی اور چار کل اور پھر دروش شریف یہ کم از کم پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ جس کو جتنا وقت تو وہ اس کو پڑھتا ہے اور یہ حصار ہے آپ کی حفاظت کے لئے تو اب آتے ہیں اس سورت کے بارے میں قلعوز برب الفلک بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوز برب الفلک من شرما خلق ومن شرگاس تو یہ حاصدوں کا حصد جو ہوتا ہے یہ سن کے اگر آپ کو حصد ہو تو یہ آپ سمجھو روحانی بیماری میں ہیں تو پھر اس سے اس بیماری کا علاج کریں اور اس سورہ مبارکہ کو بکسرت پڑھیں یعنی اگر آپ اس کو بکسرت پڑھیں گے تو اس روحانی بیماری سے نجات حاصل ہوگی اور یہ بھی سہر کا ایک قسم ہے کہ فلاں کو اتنی جائداد ہے اتنی گاڑیاں ہیں اتنے بنگلیں ہیں تو یہ سب چیزیں فنا کی طرف ہیں بکا میں کچھ بھی نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے تو اس کی ذات جب باقی ہے تو آپ لوگوں کو ان چیزوں سے محبت رکھنا بیکار ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے ہی آپ حصد کرتے ہیں تو ان حصد کی بیماری کو ختم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے خدا حافظ